موسیقی اس خوبصورت چہرے کو ذرا غور سے دیکھیں ہمیں یقین ہے اگر آپ دماغ پر تھوڑا زور ڈالیں گے تو آپ کو کافی کچھ یاد آ جائے چلی اگر آپ اسے نہیں پہچان پائے تو ہم اس کا پریچوئے کرا دیتے ہیں اس کا نام اور پتہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیں ایک پلین نظر آ رہا ہے اور اس کی سیڑھوں سے نیچے اتر رہی ہے ایک ہسینہ جو سفید لباس میں لپٹی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو اس پلین کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پلین ہے اٹلی کے پور پردھان منطری برلوسکونی کا جو خود بھی ائرپورٹ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں یہی وہ ایک سفر تھا جس نے اس ہسینہ کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا چلیے اب سسپینس سے پردہ اٹھاتے ہیں دراصل یہ ویڈیو سال 2010 میں شوٹ کیا گیا تھا جب اٹلی کے پردھان منطری برلوسکونی جی ایٹ سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹورنٹو پہنچے تھے اٹلی کا سرکاری پلین ٹورنٹو ائرپورٹ پر پہنچا پہلے برلوسکونی نیچے اترے اس کے بعد یہ ہسینہ پلین سے برامت ہوئی تب دنیا بھر میں ہر کسی کے زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ وہ کون تھی اس کے بعد کھلاسہ ہوا کہ وہ ہسینہ اٹلی کے جانی مانی موڈل فیڈریکا گگلیادی تھی اٹلی کے پور پردھان منطری برلوسکونی کی ایاش طویعت سے اب تو پوری دنیا واقع ہے لیکن اس وقت پلین میں اس موڈل کی برامتگی نے پوری دنیا میں خلبلی مچا دی آپ نے اس ہسینہ کے جلوے تو دیکھ ہی لیے ساتھ اس کا رسوخ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا دائر ہے جو ہسینہ پردھان منطری کے سرکاری سفر میں ان کی ہم سفر ہوتی ہو اس کے جلوے ہی الگ ہوں گے آپ کو بتا دیں فیڈریکا کو پور پی ام برلوسکونی کی فائٹ گرل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لڑکی زیادہ تر سفید لباس میں ہی نظر آتی تھی بیرات فیڈریکا کا نام ایک بار پھر چرچاؤں میں اس بار بھی ماملہ سفر سے ہی شروع ہوا ہے چلیے اب آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو سب کچھ بیان کرنے کے لیے کافی ہے یہ دیکھئے یہ نظارہ ہے روم کے ائرپورٹ کا جہاں وینجویلہ کے ایک کروکس سے فلائٹ آکر رکی ہے فیڈریکا گگلیاڈی پلین کی سیڑھیوں سے نیچے اُتری ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹکیس ہے جبکہ پیٹ پر بیک پیک بھی موجود ہے وہ جیسے ہی پلین سے نیچے اُتری ایک پولیس کرمی ان کے پاس پہنچا اور اس نے فریڈریکا کو اپنا آئیکار دکھایا اس کے بعد فریڈریکا کو پولیس کی گاری میں بیٹھنے کو کہا گیا فریڈریکا نے اپنی بیگ دکھی میں رکھ دی ہے اور گاری میں آ کر بیٹھ گئی یہ نظارہ تو تھا ائرپورٹ کا جہاں سے فریڈریکا کو پولیس کی گاری میں بٹھایا گیا آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں فریڈریکا کے بیگ سے برامد ہوا وہ سامان جسے دیکھ کر پولیس والوں کے ہوش ہوڑ گئے فریڈریکا کا پہلا بیگ کھولا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ سے بھارا ہوا تھا اس کے بعد دوسرا بیگ کھولا گیا تو وہ بھی پیکٹ سے بھارا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے درجن سے زیادہ پیکٹ اس کے بیگ سے برامد ہوئے ادھر آپ فریڈریکا کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے جو حیران بھی ہے اور پریشان بھی وہ اپنی ماتری بھار شاہی کالوی میں پولیس کو کہہ رہی ہے یہ پیکٹ اس کے بیگ میں کیسے آئے اسے نہیں مانی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ تو بیگ میں کپڑے رکھ کر لائی تھی لیکن ان کپڑوں کی جگہ یہ پیکٹ نکلنا کسی ساجش کا حصہ ہے مجھے کچھ نہیں معلوم یہ بیگ سامان سے بھرا ہوا تھا انہوں نے کپڑے پھیک دیئے ہیں مجھے پھسایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فریڈریکا کا اگلیارڈی بہت بے کراری میں اپنے موہ پر ہاتھ رکھے ہوئے بہرحال اب تک پیکٹ کھولے نہیں گئے لیکن اس کی بیچے نہیں بتا رہی ہے کہ ماملہ بہت زیادہ گمبیر ہو سکتا ہے دونوں بیگ خالی ہو جانے کے بعد پولیس نے چاکو سے ایک پیکٹ میں چھوٹا سا چھیت کیا تو پورا مازرہ صاف ہو گیا دراصل یہ سب ہی پیکٹس کوکین سے بھرے ہوئے تھے ان پیکٹس میں چوبیس کلو کوکین تھی جو اینجویلہ سے روم لائی گئی تھی ماملہ بہت ہائی پروفائل حسینہ سے جڑا تھا اس لیے پولیس پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی تھی پولیس نے اپنی پوری کارروائی کو کیمرے میں قید کر اپنے کیس کو مضبوط کرنے گا آپ دیکھ سکتے جب فریڈریکہ پلین سے نیچے اتری اس وقت سے لے کر ان پیکٹس کی برامتگی تک کا پورا ویڈیو موجود یہ پورا ماملہ ہے مارچ 2014 کا جب فریڈریکہ کو گرفتار کر عدالت کے سامنے پیش کیا تقریباً ڈیڑھ سال تک سنوائی کرنے کے بعد عدالت نے فریڈریکہ کو مجرم قرار دیا اور اسے تین سال کی سجا سنائی عدالت سے سزا کا اعلان ہونے کے بعد روم کی پولیس نے یہ ویڈیو جاری کیا بیورو ریپورٹ آئی بی این سیویڈ موسیقی